بلا مقابلہ بلا مقابلہ جے شاہ جوہاں وہ چیئرمین مقرر کر دیے جائیں گے ان کے آپ کو معلوم ہے کہ سارے ووٹ جے شاہ کے حق میں ہی ہوں گے اس لیے جے شاہ کو بلا مقابلہ کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہونے والا ہے جے شاہ جوہاں آئی سی سی کے چیئرمین مقرر یہ بڑی خوشیاں منائی جاری تھی تو جو موسین نقوی صاحبیں اس وقت وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا ان کو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے پورے پاکستان کو سوتے ہوئے ہلا دیا رات کو پاکستان سو رہا تھا صبح اٹھ کے ہل گیا پاکستان کیونکہ یہ جو چیمپئن سٹافی والے ڈریم دیکھ رہے تھے ہم لوگ اب وہ مجھے تقریباً حکم ہوتے آ رہے ہیں ورلڈ میں آپ پینک بھیلائیں فینس کو آپ ڈیسارڈ کریں یہ اچھی چیز نہیں ہے کرکڑ ہونی چاہیے اچانک سے ایک ادلاس کے بعد نکلتا ہے اس کی ڈیٹیل سے پڑھنے تو بڑی انٹرسنگ ہے کہ وہ جب انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تب کیمرہ اس کو بھی علاو نہیں کیا صافیوں سے کیمرہ لے لیے گئے نوٹ پیٹ دے دیا اور دیشاہ صاحب نے آگے کہہ دیا کہ جناب نہیں ہوگا اگلا یعنی یہ کوئی گلی کی کرکٹ تو نہیں ہو رہی ہے وہ منع نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں اور بھی بہت بڑے کرکٹ بورڈ ہیں اس جگہ پہ آپ ٹورنمنٹ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی اگنس ہو سکتے ہیں یہ صرف چودری بنے میں یہاں پہ سب سے مل کے آپ بات کریں نا آئی سی سی کا ٹورنمنٹ کوئی سبھی پاکستان میں ہوگا یہ منع کر ہی نہیں سکتے یہ منع کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت 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 ہی نہیں ہے نا جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا کہ جے شاہ آئی سی سی کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں تو چیمپینز ٹرافی تو وڑ گئی تو پاکستان کو بہت بہت ہٹکا ہے پاکستان کے جو سپنے ہیں کہ بھائی ساہ بھارت آئے بھارت آئے تو ان کے دیش میں دوبار سے کرکیٹ بہال ہو اس سپنے کو بہت بہت ہٹکا لگے گا اور پاکستان کو نقصان بھی ہوگا کیونکہ اس کو پھر بہت کروانے پڑیں گے بھارت کے میچ پھر بہت خرچہ دینا پڑے گا تو دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں کیوں کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ایرو سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا بہت بڑا کرکٹ بورڈ ہیں ہمارے پاس بڑا پیسے ہیں ہم سب کچھ کر لیں گے یہ چھوٹے چھوٹے کرکٹ بورڈ ہیں فرنس میڈیا میں جیسی یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ جیساہ جو ہیں وہ آئی سی سے کے چیئرمن بننے والے ہیں پاکستانی میڈیا کا رونا دھونا شروع ہو جگا تھا کیوں کی بھائی پاکستان پوری میڈیا پوری آوام یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ 2025 کا جو چیمپین ٹروفی ہے وہ پاکستان میں ہوگا اور فرسٹ میچ جو فرسٹ مارچ کو میچ ہونا ہے انڈیا اور پاکستان کا وہ ہوگا تو جیسی یہ بات آتی ہے میڈیا میں پاکستانی میڈیا پوری جو ہے بوکھلا جاتی ہے سر پکڑ کے بھائی رونے لگ گئی ہے کہ بھائی اب جو ہے چیمپین ٹروفی پاکستان میں ہوگی کی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو میں پاکستانی میڈیا آوام کا کوئی ریاکسن دکھاتا ہوں اور میں آپ کو ملتا ہوں ویڈیو کے انڈ میں جیس شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں جیس شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بننے جا رہے ہیں آئی سی سی کے اور یہ کرک باز نے جو ہے وہ ریپورٹ کیا ہے بھائی صاحب کہ جیس شاہ اگر مقابلے میں جو ہے جاتے ہیں بھائی بلا مقابلہ بلا مقابلہ جیس شاہ جو آپ چیئرمین مقرر کر دیے جائیں گے ان کے آپ کو معلوم ہے کہ سارے ووٹ جیس شاہ کے حق میں ہی ہوں گے اس لیے جیس شاہ کو بلا مقابلہ کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہونے والا ہے اور جیس شاہ جو آپ آئی سی سی کے چیئرمین مقرر ہو جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے کم عمر چیئرمین جو ہے جیس شاہ آئی سی سی کے بن جائیں گے اور صرف یہ نہیں بلکہ جیس شاہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ بی سی سی آئی کی جاب ان کو چھوڑنی پڑے گی جب تک وہ آئی سی سی کے چیئرمین ہوں گے وہ بی سی سی آئی کی جاب نہیں کریں گے لیکن جیس شاہ کا آئی سی سی کا چیئرمین بننا یہ انڈیا کے لیے کتنا فائدے والی بات ہے یہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے اور پاکستان کے لیے کتنا نقصان ہے شاید آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے اگر جیس شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بن جاتے ہیں تو انڈیا کی ٹیم پاکستان آئے یا نہ آئے مجھے ایسا لگتا ہے چیمپئن ٹرافی آئی بریڈ موڈل میں چلے جائے گی آپ کو معلوم ہے کہ جیس شاہ جو آئی ایشن کرکٹ کانسل میں آپ کو معلوم ہے کہ کرتا درتا جیس شاہ ہی تھی اور جب ایشیا کپ کی باری آئی تو انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آئی اور جیس شاہ نے جا وہ پاکستان میں ٹیم کو بیجا بھی نہیں بلکہ ایشیا کپ کو پاکستان سے سری لنکہ لے کے چلے گے یعنی کہ جیس شاہ کی بات چلی وہاں پر اور اب اگر جیس شاہ آئی سی سی کے چیئرمین بن گئے تو آپ کو معلوم ہے چیمپئن ٹرافی کا رولہ پڑا ہوئے پیسی بھی کہہ رہا ہے کہ ٹیم کو پاکستان میں بیجنا ہے پاکستان ہی آج کل بنگڑے ڈال رہے ہیں کہ بیسی سی آئی نے مان لیا ہے اس بار تو چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی انڈیا کی ٹیم مجبور ہو گئی ہے پاکستان آنے کے لیے جیس شاہ آئی سی سی کے سامنے مجبور ہو گئے ہیں لیکن یک دم جیس شاہ ہی آئی سی سی بن جاتے ہیں جیس شاہ آئی سی سی کے چیرمن بن جاتے ہیں سارے فیصلے جیس شاہ کے ہاتھ میں ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے جیس شاہ انڈیا کی ٹیم کو پاکستان بیجیں گے اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا ان خبروں سے بھڑ چکا ہے اور میں دیکھ رہی تھی کہ کیا انڈین میڈیا میں بھی ایسی کوئی خبر موجود ہے تو اگزیکلی انڈین میڈیا میں خبر موجود ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چیمپینز ٹروفی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف انڈیا می نوٹ ٹریول ٹو پاکستان انڈیا می نوٹ ٹریول ٹو پاکستان لیکن جو گورمنٹ ہے وہ جب اس کا اعلان کرے گی یعنی انڈیا کی گورمنٹ جب اس کا اعلان کرے گی تو تب ہمارے سامنے فیصلہ آئے گا لیکن یہ جو خبریں اس وقت آ رہی ہیں اس سے مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ انڈیا پاکستان چیمپینز ٹروفی کھلنے نہیں جائے گا اور افغانستان بھی پاکستان چیمپینز ٹروفی کھلنے نہیں جائے گا اور وہاں پر یہ آ رہیاں کیا ہو چکی ہیں وہاں پر فرسٹ آف مارچ کو فائنل رکھا گیا تھا لاہور میں تو لاہور کا فائنل اس لیے رکھا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی اور بڑا کڑا کڑاکی کا مقابلہ ہوگا تو لاہور میں رکھیں گے لاہور سے زیادہ اچھا کذافی سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہوگا تو پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ چیمپینز اس وقت آپ چیمپینز کے ساتھ مقابلہ کریں گے آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان جائے گی کھیلنے کے لیے تو پاکستان کی ٹیم کا مقابلہ کسے ہوگا چیمپینز سے ورلڈ چیمپینز سے تو آپ نے کیسے یہ سوچ لیا پہلے سے ہی کہ فائنل میں پاکستان کی ٹیم ہوگی انڈیا کے سامنے پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے لیکن میں دیکھ رہی تھی کیا خبریں ہیں تو پتہ ہی چلا کہ کچھ میچز پنڈی میں ہونے تھے پنڈی میں تو ہونے ہی تھے آپ کو پتہ ہے اور کچھ میچز کراچی میں ہونے تھے جبکہ سب سے زیادہ میچز رکھے گئے تھے لاہور میں اور لاہور میں فائنل رکھا گیا تھا سیمی فائنل بھی اور فائنل لاہور میں اور وہ بھی انڈیا اور پاکستان کی بیچ فائنل کا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ قدافی سٹیڈیم میں ہوگا اور پھر دنیا میں کہیں پر پاکستان اور انڈیا ہم نے سامنے ہو تو کراوڈ کا تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی تو جو موسین نکوی صاحب ہیں اس وقت وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے یا ان کو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ عدلہ بدلی ہوگی ہم جو نئی ٹیم ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں سب کو نکال دیا جائے گا اب بلکل نئی ٹیم لے کر آئیں گے اور وہ دیکھئے کہ کیسا مقابلہ کرے گی دنیا میں کتنا بڑا ناموچا کرے گی تو ویسی کوئی سیچویشن ہمیں کوئی عدلہ بدلی کوئی کرکٹرز کو کچھ کہا گیا ہے ان سے پوچھا گیا ہے بس یہی پتہ چلے تھا کہ وہاں بریاز نے ایک ریپورٹ پیش کی اس کے بعد کیا ہوا کتنے کرکٹرز کو آپ نے پکڑ کے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے لیکن اب یہ پہاڑ موسی نقوی کے سر پر ٹوٹ چکا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی جائے گی انڈیا کی طرف سے اور افغانستان کے بارے میں بھی یہ خبر ہے کہ افغانستان کی ٹیم بھی پاکستان نہیں جاری اچھا دیکھیں کیوں نہیں جاری اگر ہم یہ دیکھیں چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم کیوں نہیں جائے گی یا انڈیا کی ٹیم کیوں نہیں جاری تو اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک تو انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو پہلے انڈیا اور پاکستان پر بات کر لیتے ہیں انڈیا پاکستان کے بیچ جو ریلیشنز ہیں اس کے بارے میں انڈیا کی طرف سے کئی دفعہ یہ کہا جا چکا ہے کہ ٹریڈ پر کہ ٹریڈ اور دہشتگردی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا انڈیا نے اب اپنی وہ ٹریڈ اور دہشتگردی ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں چل سکتے یہ پولیسی کرکٹ پر بھی لگا دی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے یا ان کی جو آئی سی سی ہے اس کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کرکٹ بورٹ کی طرف سے انڈیا کے کہ نہیں ہم نہیں جا رہے کھیلنے تو ان کی طرف سے جو ریزنز جو لوجکس بتائی جائیں گی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ کہہ دیں کہ ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی اور ٹریڈ سے آسد نہیں چل سکتی تو اب کھیل بھی نہیں چل سکتا تو فرنس جیسے کہ میں نے آپ کو بھائی ساری کلپ جو ہے جو پاک میڈیا میں چل دیا پاکستانی میڈیا میں چل دیا ان کے عوام جو کہہ رہی ہے کہ بھائی ایسا لگ رہے کہ اب جو ہے چیمپئن ٹروفی بھی پاکستان میں ہو جائے بہت بڑی بات ہے اور انڈیا کے ساتھ افغانیستان بھی ساتھ آ چکا ہے کہ بھائی وہ بھی جو ہے افغانیستان بھی جو ہے وہ پاکستان جو چیمپئن ٹروفی کھیلنے نہیں جائے گی اب وہ سرپکڑ کے یہ بیٹ گئے ہیں کہ بھائی اگر جیسا آئی سی سی کے چیئرمن بن جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات کی کیا چیمپئن ٹروفی پاکستان میں ہوگی کی نہیں ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹس ضرور کرنا فرنس کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی پاکستان کے بڑی بڑی میڈیا ہے میڈیا ریپورٹر ہے ان کے پلیئر ہیں جو ایکس پلیئر ہیں چاہے اس میں سوائی بکتر آپ لے لیجئے چاہے اس میں آپ سائید افریدی لے لیجئے اور جتنے بھی ہیں وہ سب سرپکڑ کے رونے لگیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ چیمپئن ٹروفی ہو جائے وہی بہت بڑی بات ہے اور اگر ہوتی ہے تو انڈیا اور افغانستان کیا آئیں گے کیا ان کے لیے کوئی ہائیبریڈ موڈل ہوگا کیا پاکستان کے باہر میچ رکھے جائیں گے کی نہیں رکھے جائیں گے دیکھو اگر جیہ سہاں نے یا پھر بی سی شائر نے یہ کمنٹ میٹ کر دی ہے کہ پاکستان وہ نہیں جائیں گے تو وہ اسی پہ اڑے رہیں گے کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے اور ساتھ ماہ افغانستان ہو سکے چیمپئن ٹروفی سے پہلے کچھ اور ٹیم نکل کے آجائیں جو یہ بول سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے یہ چیمپئن ٹروفی پاکستان سے چھنج ہے تو آپ کی کیا رہے کمنٹ سکرے سے ضرور بتانا فیلحال آج کے لیے تنہیں ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے ہوگے پسند دیتا ہے ویڈیو کو لائک چاہاں سبسکرائب کر لیجئے تو ملتا ہوں آپ کے ایک نیو ویڈیو میں